اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدی دوستو آج ہم سیورج کرنے والے ہیں اور ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ سیورج کس طریقے سے کیجگہ تی ہے اور کتن باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو دوستو آئیں سب سے پہلے ہم آپ کا تعرف کراتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں میرے استاد محترم جو کہ ایک بہت ہی نیک استی ہیں وہ میرے ساتھ ہیں جن سے میں نے کام سکھا ہے دوستو ٹھیک ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ جوڑ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو جوڑ لگاتے وقت آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے وائی ٹی کو کنیکٹ کرنا ہے نا تو جو وائی والی سائیڈ ہونی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا انچا رکھنا ہے تاکہ جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ ڈھال بن جائے ٹھیک ہے دوستو اور لیول کا آپ نے خاص خیال رکھتے ہیں جیسے جیسے آپ جوڑ لگاتے جائیں گے اپنا لیول چیک کرتے ہیں اور پر میشوں کا بھی خیال رکھیں ٹھیک ہے تو دوستو اگر تو آپ نیچے والے فلور پر کام کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر لینٹر پر کرنے ہیں تو تھوڑا سا پی ٹر اپ جو ہے وہ نیچے کر لینا چاہیے پی ٹر اپ کو ڈاؤن کر لینا چاہیے یعنی گرینڈر کی مددر سے ہم یہ دیکھیں لینٹر کاٹیں گے لینٹر کاٹنے کے بعد اس کو ہم دوستو پی ٹر اپ کو ڈاؤن کر دیں گے ٹھیک ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہماری جو سیورج ہے وہ تھوڑی اسی ڈاؤن چلی جائے گی اور جو فرش ہیں ہمارے وہ بھی آٹومیٹکلی تھوڑے ڈاؤن ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ زیادہ موٹے فرش ڈالنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور ساتھ سیورج ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دوستو ماری اوپن ہے اوپن میں اوپر والے واشلوم کی سیورج بھی ہوئی ہے اور نیچے والی بھی ہوگی تو دوستو اب ہم نے پی ٹر اپ جو ہیں وہ ڈاؤن کر لی ہیں اب ہم پی ٹر اپ کو لگائیں گے ٹھیک ہے کنیکٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو پی ٹر اپ لگانے کے بعد دوستو آپ نے اس کے اوپر لیبر رکھ کے اس کو بالکل ایکول کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر پانی جو ہے نا وہ سیم برابر خڑا رہتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح دوستو تو آپ نے دوسری سائیڈ والا بھی جو پی ٹر اپ ہے اس کو بھی لگا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم دوستو اس کو اچھے طریقے سے پائپ کو اور گوڑے کو یا ہلپو کو جو بھی چیز آپ کی وائٹی ہیں ہلپو لگا ہو اس کو آپ نے سلوشن اچھے طریقے سے لگانا ہے ٹھیک ہے سلوشن کا زیادہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ بعد میں کسی قسم کی بھی لیکج کا مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں ہم نے سلوشن جو ہے وہ پی ٹر اپ کو بھی لگا لیا اور پائپ کو بھی لگانا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کا پی ٹر اپ لگائیں گے پی ٹر پی ٹر اپ کے اوپر ہم لیول رکھیں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارا پی ٹر اپ جو ہے وہ بلکل لیول پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو لیول نظر آ اور اس طریقے سے دوستو یہ دیکھیں اگر دانہ یہ اس طرف ہوگا تو ہمارا پی ٹر اپ کے اندر پانی کم کھڑا ہوگا اگر اپوزٹ سائیڈ پہ ہوگا تو پانی کھڑا ہوگا اس لیے آپ نے پی ٹر اپ کو بیک سائیڈ سے تھوڑا ڈاؤن ہی رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر پان پانی کھڑا ہو سکے تو دوستو اب ہم وینٹی کا جو ہے وہ پائپ لگانے والے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کے جو ہے جو ہے جو ہے لگا لیں گے یہ پی ٹر اپ کے اندر ہم نے دوستو ڈریل اور سیلنگ ہول کی مدد سے جو ہے ہول کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سراہ کر لینا ہے سراہ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے یہ جو ہے نا وینٹی کا پائپ ڈال دینا ہے دوستو تو اس کو ہم نے سلوشن کی مدد سے جوائنٹ کو پکا کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے جوائنٹ جو ہے اسی طریقے سے سیمہ آپ نے سلوشن لگا کے پکے کرنے ہیں ٹھیک ہے اور گوانٹی کی سائز کا جو ہے نا وہ ہائٹ کے مطابق آپ نے پیس ایک پائپ کا کھاٹ کے اس پیس کو آپ نے سلوشن لگا کے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینے دیوار کے اندر ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ سے آپ نے اسے پی ٹر اپ کے اندر پھینک دینے ٹھیک ہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں سیوریچ بس اس میں ایک بات کا خیار رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو جو پرفیکٹ پمیش ہوتی ہے اپنے پوائنٹ کی اس کا کیا رکھنا ہوتا ہے اور جو سیوریچ میں سب سے مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو لیول کا خاص کیا رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ ڈھال ہونی چاہیے اگر ڈھال نہ ہوگی تو آپ کی سیوریچ کے بند ہونے کا خطرہ ہوگا یا مسائل پیدا ہوں گے یہ دیکھیں لیول آپ نے فل ڈھال رکھنی ہوتی ہے آپ اپنی پائپ لائن کی ٹھیک ہے تو باقی کوئی مشکل کا ہم نے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی روائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا